السلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بوٹیٹ ٹوٹ کے قیم اوزر ناظرین کو میری طرف سے خوش آم دید خراب کھانے کھانے اور بڑتی عمر کی وجہ سے جسم میں گزائی اجزاء کی کمی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری، سستی، تھکاوٹ، کمر درد پٹھوں میں درد آنکھوں کی کمزوری رات کو نید نہ آنا، بالوں کا جھڑنا، کیلشم کی کمی، قبض وغیرہ جیسی پریشانیں ہونے لگتی ہیں تو آج ہم آپ کو ایسا بہترین کرلوں اس کا بتائیں گے جو نہ صرف ان سبی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا بلکہ آپ کو بہت سے بیماریوں سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا تو چلیے جانتے ہیں کہ اس کو بنانے کیلئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی وزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ ڈیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل لیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہتی رہے تو ناظرین اس کا بنانے کیلئے خشکاش ایک چمچ بادام سات عدد دودھ ایک گلاس یہ بات یاد رکھیں کہ بادام اور خشکاش کو الگ کٹوری میں تین سے چار گھنٹوں کے لئے پانی میں بگو کر رکھ دینا ہے اور بادام کا چھلکہ اٹار کر استعمال کرنا ہے ان دونوں کو پانی سے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح اُبال لینا ہے اور نیم گرم رہ جانے پر پی لینا ہے اگر آپ چاہیں تو مٹھاس کے لیے مصری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا استعمال آپ نے شام کے وقت کرنا ہے کیونکہ شام کو اس کا بہتر ریزلٹ ملے گا اس کا استعمال صبح اور رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں اس کا استعمال لگتار ایک مہینے تک ضرور کرے اگر آپ چاہیں تو زیادہ دنوں تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں خشخاش بادام اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے ہمارے جسم کو بہت سے فائد ملتے ہیں اگر آپ کو رات کو نید نہیں آتی یا دیر سے آتی ہے اور نید نہ آنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو آپ کو اس کا دودھ استعمال ضرور کرنا چاہئے اس کے استعمال سے آپ کو اچھی اور پور سکون نید آئے گی اور صبح ہی آنکھ کھولے گی اور آپ کی نید نہ آنے کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اس میں بھرپور مقدار میں اومیگا فیٹی ایسیڈ اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ پروٹین فائبر کیلشیم اور میگنیشیم جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں یہ سب ہی اجزاء ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں یہ دودھ نہ صرف آپ کو سٹریس اور ڈپریشن سے بچاتا ہے بلکہ دماغی طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور دماغ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اس دودھ میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسمانی تونائی کو بڑھانے میں مدد فرام کرتے ہیں اگر آپ کے جسم میں سارا دن کام کرنے کی وجہ سے کمزوری سستی اور تھکاوٹ رہتی ہے کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو آج ہی سے اس دودھ کا استعمال کرنا شروع کر دیں پہلے دن سے فرق دیکھنا شروع ہو جائے گا اس دودھ کو پینے سے بورے کلسٹرول کم ہوتا ہے اور اچھا کلسٹرول بڑھتا ہے اس میں صحت منفیت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے چہرے پر کم عمرے میں ہی جوریاں آ گئی ہیں اس دودھ کے استعمال سے چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر نکار آ جائے گا یہ دودھ جلد ناخون اور بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کا استعمال چہرے پر ہمیشہ نمی بنائے رکھتا ہے یہ دودھ آپ کے جسم کو ڈیٹوکس کرتا ہے یہ دودھ پین کلر دوا سے کم نہیں ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا آپ تک کیلئے اجازت اللہ حافظ